بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سروینس آج دیر سروینس سکیلر اور جو ڈائیگنل میٹرکس ہے ان کے درمیان جو ڈیفرینس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے ہم تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سکیلر سے تو سکیلر اور ڈائیگنل میٹرکس جو ہے اس کے درمیان جو ڈیفرینس ہے between سکیلر اور ڈائیگنل میٹرکس کے جو ڈیفرینس ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم سکیلر سے پہلے اس کی لکھتے ہیں ڈیفنیشن سکیلر میٹرکس اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کی ڈیفنیشن پر چلتے ہیں میٹرکس میٹرکس ایک میٹرکس ہے اس کوڈ اسے ہم کہتی ہیں کیا کہتی ہیں اسے ہم سکیلر میٹرکس کہتی ہیں سکیلر میٹرکس کہتی ہیں اب اس کے بعد اس کی لکھیں گے وجہ کیوں کہتی ہیں اگر آل سب کی سب آل دا ڈائیگنال آل دا ڈائیگنال انٹریز انٹریز آر سیم اب یہاں تک میں اس کو روکتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی ٹیٹیل آپ کو نیچے دیتا ہوں اس کی جو ایکزیمپل ہوگی وہ کیا ہوگی وہ کہتا ہے اے میٹرکس اس کالڈ سکیلر میٹرکس اف آل دا ڈائیگنال انٹریز اب ڈائیگنال انٹریز کون سی ہوتی ہیں یہ چیک کر لیں یہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی انٹریز ہیں یہ ٹو ہے یہ زیرو ہے اور یہ بھی زیرو ہے اور یہ ٹو ہے اس میں وہ کہتا ہے میٹرکس اف آل دا ڈائیگنال انٹریز آر سیم یہ جو جس کو میں انڈرلائن کر رہا ہوں یہ باری یہ ہمارے پاس ڈائیگنالز ہیں اور اس کی ہی وہ بات کار رہا ہے اف آل دا ڈائیگنال انٹریز آر سیم اگر ڈائیگنالز کی جو انٹریز ہیں وہ سب کی سب ایک جیسی ہوں انٹر تب کیا ہوگا انٹر نان نانڈائیگنال اب نانڈائیگنالز جو ہیں انٹریز انٹریز اور جو نانڈائیگنالز سے انٹریز ہیں وہ زیرو ہو یہ جو یہ نانڈائیگنالز ہے جو کہ زیرو ہوں اس کو ایک اور اگزیمپل لیتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں لکھیں گے جی چلو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں M یہ لکھ لیتے ہیں 0 اب تھوڑا سی میں اس کو لنٹھی کرتا ہوں یہ بھی 0 یہ بھی 0 یہ M یہ بھی 0 M زیرو اب اس کی جو ڈائیگنلز بنیں گے اس کے ڈائیگنلز وہ آپ چیک کریں یہ بنیں گے یہ ہمارے پاس سیم ہونے چاہیے یہی وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ ایک میٹرکس اس وقت سکیلر میٹرکس ہوگا اف آل دا ڈائیگنل یہ دیکھیں جن کو میں نے سرکل میں کیا ہوئے وہ ہمارے پاس ڈائیگنلز ہیں انٹریز آر سیم یہ سیم ہونے چاہیے انٹر نان ڈائیگنلز انٹریز آر سیم اور جو نان ڈائیگنلز ہیں وہ ساب کے ساب کیوں چاہیے زیرو چاہیے یہ تھا ہمارے پاس سکیلر اب چلتے ہیں جو ادر اس کا ہے وہ ہے ڈائیگنل تو اب ڈائیگنلز کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ لیکھ لیں گے پہلے ڈائیگنلز میٹرکس اب ڈائیگنل میٹرکس کیا ہوگا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے آر سکیئر میٹرکس آر سکیئر میٹرکس is called اسے ہم کہتے ہیں ڈائیگنل میٹرکس اسے ہم ڈائیگنل میٹرکس کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں if if at least at least کم مجھے کم at least anyone anyone the entry entries of on the entries of its diagonal is not zero and not diagonals entries must all be zero must all be zero اب اس کی example چیک کرتے ہیں یہ ہم پڑھ دیں جی ڈائیگنل اس کی example a scale matrix اس میں scale matrix کرو ضروری ہے is called diagonal matrix if at least اگر کم as کم anyone on the entries entries may say کم as کم ایک entries of its diagonal is not zero یہ three یہ zero اب اس کے diagonal یہ اس کے diagonal بنتے ہیں اور ان میں کم as کم ایک entry جو ہے وہ zero نہیں ہونی چاہیے اور یہ کہتا ہے and not diagonal entries must all be zero اور جو یہ entries ہیں یہ لازمی طور پر جو ہیں وہ zero ہی ہونے چاہیے اس کی ایک اور example چیک کرتے ہیں یہاں پہ one zero 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 two zero 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 یہاں 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 بنے گا اگر یہاں تو لکھ دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے دائیگنز میں جو دائیگنز ہے نا دائیگنز مائٹرکس جو ہیں اس میں دائیگنز جو ہیں نا سیم بے شک نا ہوں نان zero ہوں تب وہ تب اسے کہتے ہیں دائیگنز مائٹرکس پھر سول دیں اور سکیر مائٹرکس ایک سکیر جو مائٹرکس ہے is called دائیگنز مائٹرکس if all at least anyone وہ کہتا ہے ایک سکیر مربع یا سکیر مائٹرکس is called ایک سکیر مائٹرکس کو ہم کہتے ہیں دائیگنز مائٹرکس اگر at least کم از کم anyone on the انٹریز ان میں سے کم از کم ایک value ایک انٹریز یہ سب اس کی انٹریز ہیں یہ 300 of its diagonal is not zero کہتا ہے کم از کم ایک جو ہے وہ zero نہیں ہونے چاہیے and not diagonal انٹریز اور جو نہیں ہیں must all be zero یہ دیکھیں یہ یہ اور یہ یہ zero ہی ہونے چاہیے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہم نے آج study جو کیا ہے وہ کیا ہے scalar اور ڈیاغلر matters کے درمیان جو difference ہے انس compare کیا دونوں کو تو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ